بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے کاؤں کے بارے میں متعارف کراؤں گا جو دنیا کا سرطرین قصبہ یعنی رہائشی مقام قرار دیا گیا ہے ناظرین کتب جنوبی میں درجہ حرارت اس قدر کم ہے کہ وہ نائنٹی ٹو ڈگری سنٹی گریڈ پر چلا جاتا ہے لیکن روس میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جسے دنیا کا سب سے سرطرین قصبہ قرار دیا گیا ہے جہاں پر درجہ حرارت ففٹی ٹو ڈگری سنٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے یہ دنیا کا سرطرین رہائشی علاقہ ہے جہاں سردیوں میں سورج صرف تین گھنٹوں کے لیے تلو ہوتا ہے یعنی دن کا دورانیاں صرف تین گھنٹے ہوتا ہے جبکہ گرمیوں میں یہ اکیس گھنٹے طویل ہو جاتا ہے یہ قصبہ دریائے انڈگر کے کنارے واقع ہے اس قصبے کی کل آبادی آٹھ سو افراد پر مشتمل ہے یہ مستقل طور پر منجمد اور سرطرین علاقہ ہے جو ہر وقت خوفناک سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے جس کا درجہ حرارت منفی ففٹی ٹو ڈگری سنٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہاں کی سردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی امارت سے کھولتا ہوا پانی نیچے پھینکا جائے تو وہ زمین پر کرنے سے قبل ہی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے اس گوہ میں سال انیس سو چوبیس میں تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت منفی اکھتر تک ریکارڈ کیا گیا تھا حیرت انگیز طور پر گاؤں کے مکینوں نے اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا ہے سال بھر برف کی چادر اوڑے اس گاؤں کے مکینوں کی خوراک کتبی ہرن اور گھوڑے کا گوشت ہے جبکہ مشروب کے طور پر یہ لوگ گھوڑے کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہزائیت کی کمی کا شکارت نہیں ہوتے پورے گاؤں کے لیے ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں روز مرہ ضروریات کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں جبکہ راستے میں ایک پیٹرول پمپ بھی ہے جو سیاہوں کو اگلے سفر کے لیے تیار رکھتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے مکین سارا دن اپنی گاڑیاں چلائے رکھتے ہیں کہ کہیں ایک بار گاڑی بند کی تو انجن مکمل طور پر ہی بند نہ ہو جائے کیونکہ سخت سردی کے باعث بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے گاؤں اب بھی جدید سہولتوں سے محروم ہے یا یوں کہہ لیں کہ گاؤں کے باسیوں نے خود کو ماحول کے مطابق ایسا ڈھال لیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی اپنے ماحول اور موسم سے پوری کرتے نظر آتے ہیں گھروں میں کوئلہ اور لکڑی کو چلا کر توانائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے اور گاؤں کے پاور ہاؤس میں اگر لکڑی یا کوئلے کی کمی ترپیش ہو جائے تو پورا گاؤں پانچ پانچ گھنٹے کے لیے تاریخی میں ڈوب جاتا ہے گاؤں میں کھیتی باری زمین کی کمیابی اور سخت موسم کے باعث ناممکن ہے اس لئے پورے گاؤں میں کتبی حیرن، گھوڑے کی فروخت اور آئیس فیشنگ ہی روزگار کے ذرائع ہیں گاؤں میں ایک سکول بھی ہے جو صرف منفی پچاس سے زیادہ درجہ حرارت ہونے پر ہی بند کیا جاتا ہے یہاں سردیوں میں دن تین گھنٹے تک کا ہوتا ہے جبکہ کرمیوں میں اکیس گھنٹے تک کا بھی ہو سکتا ہے یہاں جون، جولائی اور اگست کے مہینے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں جہاں درجہ حرارت کم سے کم بیس سنٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ تیس درجہ سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے شادی بیعہ کی رسومات ہوں یا خوشی کے کئی اور مواقع یہاں کے مقین خوش ہونا نہیں بھولتے رنگین اور سرد موسم میں بھی روایتی رکس اور رسومات کی گرمی ایک الگ ہی ماحول پیدا کر دیتی ہے جہاں خوشی کے لمحات منفرد و نرالے ہوتے ہیں وہاں جنازے کی تدفین بھی کسی کتھن مرحلے سے کم نہیں اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے کئی فٹ گہری قبر کھودنا پڑتی ہے جس کے لیے ڈہکتے ہوئے کوئلوں کی مدد سے تہدر تہد جمعی برف کو پیلایا جاتا ہے برف باری کے دوران بھی زمین کی سطح تک پہنچنے کے بعد خدائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کئی فٹ گہرائی میں مردے دفنا دیے جاتے ہیں جس میں اکثر تین دن سے ایک ہفتہ تک ابھی عرصہ لگ جاتا ہے موسم کی سختیوں نے یہاں برسوں سے رہائش پذیر مکینوں کو سخت جان بنا دیا ہے موسمی تغیرات نہ تو یہاں کی معمولات زندگی کو روپ پایا ہے اور نہ ہی اس سرزمین سے مکینوں کی محبت کو کم کر سکا ہے